لگ جل جاتے ہیں میری مسکان پر کیونکہ میں نے کبھی درد کی نمائس نہیں کی جندگی سے جو ملا قبول کیا کسی چیز کی فرمائس نہیں کی مسکل ہے سمجھ پانا مجھے کیونکہ جینے کے الگ انداز میرے جب جہاں جو ملا اپنا لیا جو نہ ملا اس کی خواہس نہیں کی مانا کی اوروں کے مقابلے کو زیادہ پایا نہیں میں نے پر خوز ہوں کہ خود کو گرا کر کچھ اٹھایا نہیں میں نے ہلو دوستو گوڈ مورننگ رادے رادے جی کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہت اچھے ہوں گی مورننگ کا آٹھ بج رہا ہے آج کا دن جو ہے اتنا تھنڈ والا ہے کہ بتا نہیں سب کو دکھایا بھی آٹھ بج چکا ہے لیکن ابھی موسم لگ رہا ہے کہ دم کوہ آسا سے بھرا دکھ بھی نہیں رہا ہے تو ابھی میں اچھے سے تیار ہو رہی ہوں کھانا دانا ہم لوگوں کا ہو چکا ہے ناستہ میں نے بنا دیا ہے لیکن ابھی میں نے کھایا نہیں ہے ابھی ابھی یہاں پہ تیار ہو جاتی ہوں تھوڑا بہت کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ سول اور سویٹر دونوں ہی پہن لیا ہے اور عدیتیا کا یہ سویٹر تھا جو کہ میرا تھوڑا سا بھینگا بھینگا اب سوک بھی نہیں رہا ہے سویٹر بگرہ تو عدیتیا کہیں میں سویٹر پہن لی ہوں چلو تھنڈ سے تو بچنا ہے چاہے کسی کا سویٹر ہو تو ابھی میں کیا کروں گی کہ سب سے پہلے عدیتیا کو بھیجائیں ہوں ناستہ بگرہ بنا کر تو ابھی گیا نہیں ہے ابھی جانے والا ہے آٹھ بچ چکے ہیں تو جائے گا ہی تو ابھی موٹا چالو کر لی ہوں پانی ختم ہو گئے تھے تو پینے والا پانی بھڑ لیتے ہیں ساتھ میں گرم پانی بھی کر لیتے ہیں ناستہ بگرہ کہ میں نے کلیرنگ کر لی تھی ریسوئی روم اس کے بعد ہی میں نے اچھے سے تیار ہو چکی تھی تھوڑا جلدی اٹھو تو سارا کام نہیں پٹھی ہی جاتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی عدیتیا چلا گیا ہے اور ابھی گیٹ لگا لیتی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کوہاسا ابھی ہے بہت زیادہ تھنڈ تھا تو کیا کروں گی موہ سے بھی بھاپ نکڑ رہا اتنا گرما گرم تھنڈا لگ رہا ہے تو میں سوچ رہی ہوں نا کہ سبھی کو پیک فیر سے کر دیتی ہوں کیونکہ بہت تھنڈ ہے بہت ہوا یہاں پر آتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہوا سامنے سے آتا ہے نا کہ بتا نہیں سکتا بہت تھنڈ لگتی ہے مجھے تو تو اس لئے سویٹر سال دونوں ہی اڑھ لی ہوں آج تو چلیے ابھی گرم پانی کرتے ہیں اور ان کو بھی اٹھاتے ہیں ان کو تھوڑا سا لیٹ سے اٹھتے ہی ہیں کیونکہ ان کو کام ہوتا ہے رات کو تو یہ جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں کیونکہ سونا بھی بہت ضروری ہے تو چلیے ابھی کیا کریں گی کہ یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر آگ جلاتے ہیں کیونکہ تھنڈ بہت بڑھ گئی ہے رات میں بھی سامنے ہم لوگ ایدھر جلا رہے تھے کل سے بہت تھنڈ تھی تو کل بھی جلایا تھا اور آج بھی میں جلاؤں گی لگڑی کا اور تھوڑا سمیں گاؤں سے بھوسا لے آئی ہوں تو بھوسا کو ابھی اپیوگ کروں گی یہاں پر بھوسا سے کیا ہوتا ہے نا جو دھان کا بھوسا ہوتا ہے نا وہی اس بوڑی میں ہے تو دھان کا بھوسا ہوتا ہے نا جو کی آپ اوپر سے گویٹھا یافی لکڑی جلا دو نا بھوسا ڈال کر تو بہت دیری تک آگ اس کا رہتا ہے سامن تک آپ کا آگ رہتا ہے جب من کرے گا تب ہاتھ بھینگا رہے گا تو اسے سیک لیں گے تو ایسا ہوتا ہے نہیں تو ہاتھ دم ٹھی ٹھوڑنے لگتے ہیں کپڑا دھو یا فی سارا کام کرتے رہو تو اس لیے آج میں کیا کروں گی سب سے پہلے تو آگ جلائیں گے اور تاپیں گے آرام سے اس کے بعد ہی کوئی کام کریں گے سبھی آگ مطلب آگ کے سامنے ہی سارا کام کریں گے تب تک میرا پانی چڑھایا ہے پانی بھی ہو چکا ہے ہمارا تو چلیے اسے اتارتے ہیں اور گرما گرم پانی لے کر آتے ہیں سب سے پہلے ہیزبنجو کے اٹھا دیا ہے تو وہ لگڑی کاٹنے ہی چلے گئے ہیں ان سے کٹواؤں گے لگڑیاں کیونکہ لگڑیاں یہ ہی لگڑی ہے جو کہ بہت ہی مطلب اس کو کاٹنا ضروری ہے لے کر آئے تھے تو تیل بھی گیا تو مٹی کا تیل ہوتا نا تو اس سے اچھے سے ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہے تو پھر پلوثین ایک لے لوں گی تھوڑا سا ایک پلوثین کو جلا کر اس سے میں آگ نکال لوں گی تو اس سے لگڑیاں لگ جائے گی اور لگڑی بہت موٹا موٹا تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا پیسز کر لیں گے تو اچھا سے لگڑی میں آگ جو ہے پکڑے گا موسیقی آج تو بس بیٹھنا ہی ہے کیونکہ بہت تھنڈ ہے کوئی کام نہیں ہوگا آج تو گرم گرم پانی لاتے ہیں دونوں ہیزمن وائف پیئیں گے اور یہاں پر آگ کے تھوڑا سا آگ کے سامنے بیٹھیں گے تھوڑا سا اور پھر چائے بھی گرم گرم پیئیں گے چائے بھی چڑھائیں گے تب تک یہاں پر یہ بھی چھا دیتے ہیں میٹ کو اور اسی پر بیٹھتے ہیں سبھی اور ابھی دونوں بچے گھر پر نہیں ہیں ہم ہی دونوں ہیں تو ابھی سبھی اپنے اپنے کام پر ہی گئے ہیں کام ہی آنے کہ اپنا اپنا جو ان کا ڈیوٹی ہے سکول جانا اور کالیج جانا تو سبھی اپنا اپنا جگہ پر چلے گئے ہیں تو چلیے ابھی میں پانی نکال کر دیتی ہوں یہ بھی پی لیں گے اور ابھی باتیں چلتی رہے گی اور جتنے بھی کام ہیں جو آگ کے سامنے ہی کرتے رہوں گی تو سب سے پہلے تو بہت تھنڈ لگ رہی تھی اتنا زیادہ تھنڈ ہے نا کہ بتا نہیں سکتی ادھر تو آج تو بس کوئی ویڈیو کوئی سوٹ نہیں کر پائی ہوں بس یہی آگ تاپیں گے بیٹھ کر باتیں چلتے رہتی ہیں کچھ نہ کچھ اور کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے ہیزبن جی ہیں کارٹون جیسے کرتے ہیں تو ہاں یہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں اور مسکرانے کی ہم لوگوں کو بھی ہساتے رہتے ہیں تو میری آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ میں میری چہرے پر ہمیشہ مسکان بنا رہتا ہے ہمیشہ ہستے رہتی ہوں نہ کہ روتے رہتی ہوں یہی کارن ہے کہ یہ ہساتے رہتے ہیں تو میں ہمیشہ ہستے رہتی ہوں تو کارن یہی ہے گھر میں کوئی ہسانے والا ہو تو پھر گم نہیں رہتا ہے اگر کتنا بھی آپ کو گم رہے گھر میں پھر بھی گم جیسا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ ہسانے والے گھر میں ہیں تو چلیے ایسی طرح ہساتے بولتے رہتے ہیں اور مجھے من لگتا ہے اور اچھا بھی ہے کسی کے چہرے پر مسکرہت لائے دینا یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے تو چلیے یوں ہی جیون چھوٹی سی ہے اور یوں ہی ہستے کھلتے نکل جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو چلیے ابھی کیا ہے نا کہ ابھی پانی بھی میرے پی چکی ہوں چائے بھی میں نے چھان کر پی لیا ہے ہم دونوں نے اس کے بعد یہی پر آلو لے کر آ گئی ہوں اور یہ سیریل دیکھیں گے ہم لوگ اور کام بھی کرتے رہیں گے سارا کام اسی طرح نپٹے گا ہمارا تھنڈ کے موسم میں تو اتنی کڑاکے کے تھنڈ میں ہمارا جو کچھ کام ہے اسی طرح نپٹ رہا ہے تو ابھی کیا ہے نا کہ آلو چھل کے اتارنے کے بعد اچھے سے کٹ لی ہوں اور کٹنے کے بعد یہاں پر آ گئی بستر ٹھیک کرنے بستر بھی ابھی ایسے ہی پڑا ہوا تھا تو سوچا کہ چلو بستر نہیں اچھا رہتا ہے نا تو پھر کیسا تو من لگنے لگتا ہے گھر میں آنے کے بعد لگتا ہے کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے کام تو اس بستر کو سب سے پہلے میں ٹھیک کر لوں گی تاکہ کہتے ہیں نا کہ سونے والے جگہ ساپ ستھرا ہونی چاہیے تاکہ رات میں ہم کتنی بھی تھکان ہو کر ہم آئیں گھر میں تو ساپ ستھرا ہمارا گھر ملے تاکہ ایک دم سونے میں من لگے اور ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ دس بجنے والے ہیں پندرہ میٹ ساید بچہ ہوا ہے دس بجنے میں تو ابھی دیکھاتے ہیں کہ کتنا کوہا ابھی ہے تو چلیے ابھی دیکھیں یہ سب ساگوے گرہ میں نے کٹ لیا ہے تو سبھی کو مجھے فیکنا ہے یہ سارے اور ابھی تو جا رہے ہیں آپ کو باہر کا نظارہ کچھ دکھاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ باہر ابھی بھی دھوپ نہیں آیا ہے اور پورا کوہا ہے لیکن کچھ کم گیا ہے کوہا اب تو ابھی میں دوپر والا کھانے بھی تیاری کر لی ہوں تو سیمپل سا کھانا تھا اس لئے یہ والا ریسیپی تو میں نے آپ کو دکھایا ہی ہے آلو اور پالک کی سبجی یہ زیادہ ہزبن جی کو پسند ہے ایسے تو میں نے ایسے ہی آج بنا دیا ہے سیمپل سا سبجی چاول اس کے بعد ابھی دو بچ چکے ہیں کھانا پینا دوپر کا ہم لوگوں کا تو ہوں ہی چکا ہے تو یہ گلاب کا جو پھول ہے نا اتنا فیل گیا تھا نا کہ کپڑے بھی ڈاڑ رہی تھی ابھی عدیتیا بھی آ گیا ہے دو بچ چکا ہے تو تو یہ جو گلاب کا پھول ہے نا جو کی باہر اندر آنے میں موٹسائنکل نکالنے میں بھی نا ہاتھ میں ایک دم لگ جا رہے تھے نکالنے میں بن نہیں رہا تھا تو سوچ رہی ہوں کہ اس سے چھاٹ کر ہٹا ہی دوں تھوڑے بہت رہیں گے کنارے میں اتنا زیادہ فیل گیا ہے نا یہ گلاب والا فودہ جو کی بہت ہی کپڑے پسانے میں تو ایک دم بنتا نہیں تھا کپڑے میں فز جاتا تھا کپڑے بھی کتنی مریہ فٹ چکا ہے مطلب اس سے دم لپٹا جاتا ہے اس کا جو کانٹا نکلتا نکلا ہوا رہا تھا نا اس میں تو اس لئے سب کو چھاٹ دیں گے وہاں پر جتنا ہو سکے سب ہی جو نکلا ہے باہر اسے سب کو چھاٹ دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں دھوپ آنگن میں نہیں رہنے کے بجے سے پورا آنگن جو ہے ہرا ہرا چیت جیسا لگ جاتا ہے کیونکہ دھوپ آتی نہیں ہے گرمی کو موسم میں یہی آنگن اتنی سندر لگنے لگتی ہے اور پھر پودھی بھی کھلے کھلے نظر آتے ہیں میرے آنگن میں دھوپ کی بہت کمی ہو گئی ہے تو پیر پودھی بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں تو دوستو اس ٹھنڈ میں بچے رہیے بچوں کو بچا کر رکھئے تو چلیے ہم ویڈیو کو بھی اینڈنگ یہیں پہ کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیویں بہت جلد ملتے ہیں بھائے